سیڈ کی قربانی دینا اور کلمہ حق جو ہے وہ ادا کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہاں جنرل کمر جاوید باجوا اور ان کے ظاہر ہے جو ان کے دست راست فیض حمید صاحب تھے ان کے دور کوئی اس سے پہلے کبھی نہیں ویسٹ تیار ہوتی تھی وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس مارکنگ کے لیے بعد میں جاتی تھی پہلے ان لوگوں کے پاس پہنچی ہوئی ہوتی سمانہ آپ کی میٹنگ ہے فیض حمید صاحب سے تمام چیزوں کو ریزیٹ ہونا چاہیے سمانہ آپ کو اپنے بارے میں کلیم یہ تھا یا ان کا تاثر یہ تھا کہ ان کو کلمنل لاغ کا بہت پتہ ہے تو ہم نے قبضہ تو نہیں کیا ہوا میں نے کہا کہ آپ نے قبضہ نہیں کیا ہوا تو یہ اگر جگہ آپ کو کسی بھی اتھارٹی کی طرح سے الارڈ شدہ ہے تو وہ مجھے پر اسٹکھا دیں کہ صاحب فیض حمید صاحب سے سمانہ آپ سے پہلے ہیں سمانہ آپ سے پہلے ہیں تو میں نے کہا جی وہ تو بھی ججمنٹ ہی نہیں آئی بھی سمانہ آپ سے بھی میٹ شور ہاں تو اس پر پہ رون رہے ہیں کہ آتا سار اس طرح تو ہماری دو سال کی محلت زیادہ بسم اللہ رحمہ الرحیم جب بہت ہی سپیشل پروگرام کے ساتھ میں حضرت خدمت ہوں اور میرے لئے بہت عونر کی بات ہے کہ ایک ایک بڑا آدمی ایک ایسا آدمی جس نے اس وقت جو ہے وہ جبر اور نائنسافی کے خلاف آواد اٹھائی جب بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت بڑے بڑے لوگوں سے خوف زدہ ہوا کرتے تھے اور وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو شاید جب بھی پاکستان کی عدالتی تاریخ لکھی جائے گی اس میں ان کا نام ایک منفرد حیثیت سے آئے گا کیونکہ اپنی جو سیٹ کی قربانی دینا ہے ایک 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 اور کلمہ حق جو ہے وہ ادا کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے ہم خاکی لوگ ہیں ہم بہت ساری مسئلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن ہماری سوسائیٹی میں اگر کچھ چند لوگ ایسے موجود ہیں تو ان کو جتنی ان کی عزت اور احترام کیا جائے وہ کم ہے میری گزارش اور میری مراج جو ہے وہ جسس شاکر صدیقی صاحب کے بارے میں ہے آپ ان کو سکرین پر ہمارے ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں یہ وہ شخصیت ہیں بہت عرصے سے میں جسس صاحب کے جو ہے وہ وہ ان کی جان کھا رہی تھی کہ سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے سر مجھے بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو ان کے کیس کے حوالے سے بھی ابھی پبلک کے سامنے نہیں آئے اور پینامہ کے حوالے سے بھی وہ ایک ان کا جملہ تو وہ ہے وہ دو سال کی محنت والا لیکن کچھ ایسی باتیں جو اگر ہم ریکارڈ پر لاسکیں تو بہت اچھو ہوگا سر بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میں مجھے معلوم ہے آپ مصروف ہوتے ہیں بہت آپ کی آپ پریکٹس بھی ماشاءاللہ فرما ر رہے ہیں سو آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے جو ہے وہ ٹائم دیا اب بھی شکریہ آپ نے عزت افسائی کی خوش شکریہ نہیں سر آپ اسے بہت زیادہ ڈیزرف کرتے ہیں ہمیں ہماری قوم کو ذرا اپنے ہیروز کو جو ہے وہ ذرا پہچاننے میں ہم دیر کر دیتے ہیں سو آپ کی اور بھی عزت ہونی چاہیے جتنی جو جتنا بڑا کام آپ نے کی ہے سر اگر میں پہلا سوال یہاں سے شروع کروں کہ آپ ماشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ میں آپ کی ایک لمبی سٹیننگ ہے آپ وہاں ایلیویٹ ہوئے ایز اجاج تو جو عدالتی معاملات میں مداخلت ہے جس کے بارے میں آپ نے پینامہ کیس کے حوالے سے کچھ حقائق آپ سامنے لائے تھے کیا پینامہ سے پہلے بھی عدالتی معاملات میں مداخلت کا کوئی کوئی ہے کوئی مداخلت ہوا کرتی تھی اس سے پہلے بھی مختلف کیسز میں جی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ عدالتی معاملات میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مداخلت رہی ہے لیکن جتنی نیکڈ کے سنکھ میں مداخلت جو ہے وہ جنرل کمر جاوید باجبہ اور ان کے ظاہر ہے جو ان کے دست راست فیض حمید صاحب تھے ان کے دور کوئی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی مثلا میں ایک چوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ اشواق پرویز قیانی صاحب کی جب مطلب ملازمت میں ایکسٹینشن ہوئی ان کے ایکسٹینشن چیلنج کیا گیا اسلامواد آئی کورٹ میں اور وہ ریڈ پٹیشن خارج ہوئی پھر اس کے اگینسٹ آئی سی اے ہوئی تو یہ بارہ نومبر دوہزار بارہ کی بات ہے کہ میں اپنے سینئر جج انورکاسی صاحب کے ساتھ ڈی بی میں تھا تو ایک ارلی ہیرنگ کی اپلیکیشن آئی کہ جی اس آئی سی اے کی ارلی ہیرنگ کی جائے تو وہ عمومی طور پر سینئر جج وہ خود یہ علاو کر دیتے ہیں لیکن مجھ سے میرے سینئر جج صاحب نے پوچھا تھا جی کہ اس کو علاو کر دیں میں نے کہا جی کر دیں تو وہ روٹین میں جو ایک ہوتا ہے جی کے ٹو بی فیٹس آفٹر فورٹ نائٹ آپ حیران ہوں گی کہ اس ارلی ہیرنگ کی درخواست علاو کرنے پر میری جو کنفرمیشن کا نوٹفیکیشن تھا جو جو جوڈیش اٹمیشن آف پاکستان سے یونینیمسلی میرے حق میں کنفرمیشن کا ہو چکا پارلیمانی کمیٹی سے ہو چکا وہ بدہل کر لیا گیا تھا تو پھر جو انیس نومبر دو ہزار بارہ کو نوٹفیکیشن ہونا تھا وہ سپرین کورڈ کے آرڈر کے بعد سولہ جنوری دو ہزار تیرہ کو ہوا تھا تو یہ آباؤٹ ٹو منس پیریڈ ففٹی سیمن ڈیز غالباً بنتے ہیں میں دھر بیٹھا رہا تھا اسی طرح جب پرویز مشرف کے بیل اپلیکیشن ہمارے پاس آئی اور وہ میں نے ہی سنی اور جس طریقے سے اس وقت ایک پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی اور بعد میں جو ایک سین کریئٹ ہوا وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کسی قسم کا پریشر لیا نہیں میں نے ان کی میرٹ پہ بیل نہیں بنتی تھی میں نے وہ ڈیکلائن کی اور اس کے بعد ظاہر ہے پولیس کی کسٹڈی سے کمانڈورز جو ہے وہ ان کو چھڑا کی لے گئے اور پھر وہ گھر چلے گئے اور پھر ان کے گھر کو بہرحال اسی آرڈر کی وجہ سے سب جیل قرار دیا گیا اچھا یہ کام ہوتے تھے اکہ دکہ اور جس میں ان کا بہت زیادہ انٹریسٹ ہوتا تھا لیکن یہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس دور میں تو انتہائی ہو گئی میں آپ حیران ہوں گی کہ ہمارے جو ایک ڈیلی کاؤس رسٹ ہوتی ہے ارجنٹ کیسز کی وہ جو اتنے کیسز گیارہ بجے تک فائل ہوتے ہیں وہ تقریباً ساڑھے بارہ ایک بجے کی قریب وہ لسٹ پیار ہوتی ہے وہ پھر چیف جسس صاحب کے پاس جاتی ہے مارکنگ کے لیے تو وہ جو لسٹ تیار ہوتی تھی وہ چیف جسس صاحب کے پاس مارکنگ کے لیے بعد میں جاتی تھی پہلے ان لوگوں کے پاس پہنچی ہوئی ہوتی تھی ان لوگوں سے مراد آئی ایس آئی والے میں کہہ رہا ہوں آپ کو تو ایک ایول تھا جس کو ظاہر ہے میرے جیسے بندے کے لیے ٹولریٹ کرنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے تھا میں نے ہر سطح پہ اس وقت اتجاج کیا اپنے چیف جسٹس سے کوشش کی پاکستان سے بھی ملاقات ہو جائے لیکن انہوں نے بھی ٹائم دیا تو اتحال یہ ہو گیا تھا تو اس طرح سے وہ جو دور ہے کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ ماضی کے ادوار میں مداخلت ہونے کے باوجود اس کو اس طرح سے کمپیر کیا جا سکتے ہیں مطلب یہ ضرور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گے سر کہ آپ ایک کتاب ضرور لکھئے گا جو یہ مختلف ادوار ہے ہمارے یہ انفرچولیٹنی کو اچھی سٹری تو نہیں ہے بٹ لوگوں کو یہ تمام چیزیں ڈیٹیل سے پتا ہونی چاہیے اب وہ جو مشہور زمانہ آپ کی میٹنگ ہے فیض حمید صاحب سے اس کی طرح ڈیٹیل بتائیے بات آپ کو بتا دوں کتاب کے حوالے سے میں نے اپنا سارا ہومار کیا ہوا ہے یہ جو میرے اپنا کیس شروع ہو گیا تو سکت پھر میرے جو لوئر ہیں اور پھر میرے جو بڑے ہیں انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ کا جو ایک کیس ہے یہ خود اٹسلف بہت بڑا چپٹر ہے تو کس مرلے سے آپ گزرے کس طریقے سے اس کو لنگر آن کیا گیا کس طریقے سے اس ادم توجہی کا اشکار رہا تو یہ چپٹر بھی اس میں ضرور آنا چاہیے تو اس لیے اب میں یہ بیٹ کر رہا ہوں کہ میرے کیس کا فائنلی فیصلہ ہو جائے اور جو موجودہ حالات میں ستشی کے بارے میں بتا دیجئے وہ میں نے نیکسٹ سوچا تھا کہ میں اس پر آپ سے بات کروں گی آپ کی کیس کی کیا صورتحال ہے آپ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی اوپن ہیرنگ مانگی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کے کیس کی اوپن ہیرنگ ہو وہ فکس کیوں نہیں ہو رہا اور اس کے اوپر کیوں آگے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اگر آپ مجھ سے پوچھیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس میٹر میں اس طرح پروسید کیا کہ جس طرح کوٹ مارشل بھی نہیں ہوتا اور ان پروسیڈنگز کو سکھ سپروائز یعنی دوسرے لفظوں میں مونیٹر کر رہے تھے فیض حمید صاحب اور ایک دن ہمیں بلایا مجھے اور میرے وکیل ہیں حامد خان صاحب ہم پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی اچھا ہم اس پر ہاو ٹو پروسیڈ فردر ہم اس پر آورڈر کرتے ہیں بٹ آل آف سیڈن گیارہ اکتوبر دوزار اٹھارہ کو میڈیا کے ذریعے پتا چلا جی کہ وہ ریموول کی ریکمینڈیشنز ہو گئی ہیں اور ویڈن فارٹی منٹس وہ ریموول کا نوٹفیکیشن بھی جاری ہو گیا اب اس زیادتی کے اخلاف میں نے کانسٹیٹویشنل پٹیشن فائل کیو ہی ہے جس کی لازٹ ہیرنگ جو ہے وہ تیرہ جون دوزار بائیس کو ہوئی تھی اب سال سے زیادہ ہو گیا اس کو فکس نہیں کیا جارہا تو اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سولہ ستمبر کے بعد ہی شاید کبھی ہے ہماری پٹیشن فکس ہو اور پھر ظاہر ہے جو بھی اللہ کو منظور ہوگا ایسے ذریعے بہت تھی چونکہ آپ تو ماشاءاللہ آپ اس سارے پروسس کے بیچ میں سے گزرے ہیں ہم بھی چھوٹے موٹے وکیل رہے ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ آپ کو یہ جو پولرائیزیشن ہے اس وقت خاص طور پر سپریم کورٹ کے اندر اور اب یہ حالت آگئی ہے کہ لوگ سولہ ستمبر کا انتظار کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ نے سولہ ستمبر جلدی آ جائے یہ کتنی بڑی ایک بدقسمتی ہے ایک اتنے بڑے ادارے کے لیے کہ جہاں پر لوگ انصاف کے لیے آتے ہیں اور یہ جو پولرائیزیشن ہے اس کو اب کہاں جاتا دیکھتے ہیں اگلے آنے والے دو چار سال جو ہیں وہ جتنی پولرائیز ہو گئی ہیں ہماری کوٹس اس میں آپ کیا فورس ہی کرتے ہیں پولرائیزیشن جو ہے وہ ہر دور میں رہتی ہے دو چار ججز ہوتے ہیں جو اپنے چیف جسٹس کے ساتھ اس طرح کی ان کی ہورمینیں نہیں ہوتی یا وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ان کی پرارٹیز ایک جیسی نہیں ہوتی لیکن یہ چیف جسٹس کے اوپر بڑا انحصار ہے کہ وہ کس طریقے سے ان اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں جو ان کے ساتھ بظاہر ہم خیال نہیں ہیں میں آپ کو بہت بڑی مثال دیتا ہوں لوگوں سے ازار اختلاف ہوگا ترہ ترہ کی باتیں بھی لوگ کرتے ہوں گے لیکن اس معاملے میں ہم نے جو دیکھا افتخار محمد چوگری ساتھ کو کہ ان کے دور میں میرا نہیں خیال کہ شاید کسی ایک ادر جیجمنٹ کے علاوہ ابھی بھی بینچ میں کوئی ڈسنٹ آیا ہے اور نہیں کبھی کسی جج نے کوئی اس طرح اوپن لے کوئی بات کی ہو یا اتراز کیا ہو یہ ان کے اندر ایک بہت بڑی کوبی تھی ساری ٹو انٹرپٹ آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ افتخار چوہدری صاحب نے بہت زیادہ میں ڈیولز ایڈوکیٹ ہوتے مطلب یہ بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے اتنا زیادہ انڈر پریشر کیا ہوا تھا اور خاص طور پر عدلیہ مومنٹ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ بہت ہی کوئی بھی جج ان کے جو ہے وہ کسی بھی فیصلے پر ڈیسینٹ بھی ڈیسینٹ کرنا سر آپ جج ہیں ڈیسینٹ لکھنا بری بات نہیں ہے لیکن جس طرح کا ڈیسینٹ لکھا جا رہا ہے آج کل وہ تو اس کی وہ پر خیال انپریسیڈنٹڈ ہے شاید نہیں میں دیکھیں جو بھی جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں ان کی تو کوئی کنفرمیشن کا یا اس طرح کبھی میں سمجھتا ہوں ایک گوڈ گفٹیڈ کوالیٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے سارے جو ساتھی ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں اور اگر کسی کا کوئی جینین گریرینس ہے تو اس کو ریٹریس کریں میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کے اندر یہ ایک کوالیٹی تھی یہ نہیں کہ انہوں نے شاید کبھی کسی کو فورس کیا ہو گئی ہے کنونس کر لیا یا خود کنونس ہو گیا کہ یہ میسیج جائے کہ ہاں سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے اندر کسی قسم کے کوئی وہ نہیں ہے تو میں یہ بنیادی تو یہ چیز جس سے ذمہ داری ہوتی اگر ماضی میں ہم آپ دیکھیں پھر اس کے سجاد شاہ صاحب کا ایک اپیسوڈ ہے اس میں وہ سیچویشن کو کنٹرول نہیں کر پائے ان کے اگینسٹ جو ہے ان کے ساتھی ججز نے ریوالڈ کیا اس کا پھر دیکھیں انجام کیا ہوا وہ بھی ایک بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس کے اوپر بھی بڑا ایک داغ ہے بہت بڑا وہ بھی تو جو اس طور کی آپ بات کر رہی ہیں اس طور کی دیکھیں میں جتنا محترم جسٹس ملک عمر رطاب نیال صاحب کو جانتا ہوں بطور انسان اور بطور شخصیت وہ بڑی زبردست ان کی شخصیت یہ ایک 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 ان کی شخصیت کے اندر بہت سی ایک لیکن بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ وہ جو ان کی شخصیت جتنے بھی اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو ہمیں لگتا یہ ہے کہ جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں وہ اچھائیاں کہیں گم ہو گئی ہیں اور کچھ اور چیزیں ان کی شخصیت کے اوپر حاوی ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ان جیسا بندہ جو ہے وہ ایک بلکل ایک لحاظ سے چیف جسٹس کارنل لگتا ہے کہ اس کے پاس چار سے پانچ جسٹس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ گئی تو یہ ایک تکلیف بات ہے اور ظاہر ہے کہ جو بھی اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اور جب ایک سینریو چینج ہوتا ہے تو اس طرح کی جیجمنٹ ری وزیٹ بھی ہوتے ہیں اور اس کے لئے ضروری نہیں ہے کوئی پیٹیشن بھی فائل ہو کسی بھی کیس کا جائزہ لیتے ہوئے اگر ایک نمبر جیجز یا لارجر ملہ پروپرائیٹی یہی ڈیمانڈ کرتی لارجر مور لگ گئی گئی اس کے اوپر ایسا کوئی مسئل سر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میاں نوازشریف صاحب کا جو پینامہ کیس ہے اور جس طرح سے ان کا ٹرائل ہوا اس کیس کو اور پھر بہت سارے کیس ہیں آپ تو ایک لنبی لسٹ ہے سکسٹی تری ایک کی جو دیفنیشن ہے وہ جس طرح آم کوٹس میں میں خود بھی جب رکالت کرتا تھا تو اگر ہم اس ججمنٹ کا کسی ٹرائل کوٹ میں ریفنس دیتے تو جج صاحب کہتے جی نہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں کوئی اور ججمنٹ پیش کریں تو پانامہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی اگر اس ایکول اس پہ پیرلنس پہ میں آتا ہے اور بہت تھی اور میرے لیے زیادہ تکلیف دیے بات یہ ہے کہ مہترہ حاصر صحیح خوصہ صاحب کا اپنے بارے میں کلیم یہ تھا یا ان کا تاثر یہ تھا کہ ان کو کرمینل لاغ کا بہت پتہ ہے اور ان کی انگریزی بڑی اچھی ہے لیکن انہوں نے جو ہماری ہزاروں سال کی اسٹیبلشٹ جورس پروڈنس ہے اس کا شتیہ نام پیر کے رکھ اور یہ جیجمنٹ کبھی بھی آپ یاد رکھیں نواز شریف صاحب کو اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن یہ جیجمنٹ کبھی بھی ہمارے اس سپریم کورٹ کے جو کیس اس پہ نہیں رہے گی سر یہ پینامہ کے حوالے سے جو جو بنے پہلے سوال ہمارا اس پہ ہو گیا یہ فیض حمید کا جو کرتار ہے جو آپ کی مشہور زمانہ ان کے ساتھ ایک ہی میٹنگ ہوئی تھی یا ایک ہی میرسج انہوں نے دیا یا وقت فوق تر آپ سے میٹنگ سوئی تھی اور دیکھیں اس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس ساری پانامہ کا جو کیس ہے نا اس کی آرکیٹیکچر جو ہے وہ جوڈیشری اور آرمی کے لوگوں نے مل کے کی اور جوڈیشری سے بالخصوص دو شخصیات میاں ساکم نصار اور آصف صحیح خوصا اور آرمی سے جنرل کمر جعوید باجوا اور فیض حمید اب اس کی ایگزیکیوشن جو ہے اس کو پورٹ تک لانے میں اور پھر پورٹ سے سزا کو انشور کرنے میں اور باقی وہ ظاہر ہے فیض حمید صاحب کے سپور تھا تو میں چونکہ اسلام آباد میں جنرل آرڈر کیا ہوا تھا کہ مختلف انکروشمنٹ ختم کی جائیں اور جس میں یہ جو آپارا روڈ ہے جس پہ آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کی بھی روڈ چونکہ انہوں نے اپنے کی ہوئی تھی اور پورا گرین بیلٹ بھی ڈالا ہوا تھا تو میں انہیں بھی کہا جی آپ بھی خالی کریں گے تو ظاہر ہے ان کے لئے تو یہ بہت آکھ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہم نے قبضہ تو نہیں کیا ہوا میں نے کہ اگر آپ نے قبضہ نہیں کیا ہوا تو یہ جگہ آپ کو کسی بھی اتھارٹی کی طرف سے الارٹ شدہ ہے تو وہ مجھے پیپرس دکھا دیں وہ ظاہر نہیں تھے تو وہ کہ دیں پھر بھی آپ ہمارے لئے کبضہ کا لفظ استعمال نہ کریں میں کہ اچھا آپ سججیسٹ کر دیں کیا لفظ استعمال کریں ہم نے جی جس وقت وہ وار اور ٹیررر شروع ہی تھی تو اس وقت ہم نے اپنے آپ کو سکیور کرنے کے لئے میں نے کہ آپ اپنے کمپاؤنڈ کے اندر سیسا پلائیو دیوار کھڑی کر دیں لیکن یہ جو پبلک کی جگہ ہے اس پر نہیں لاؤ کروں گا میں بلکہ سی ڈی اے والے بھی ڈرتے تھے اور سی ڈی اے والوں رکھ نہ کریں پھر میں سی ڈی اے والوں کو کہا اچھا جی آپ کل کریں میں خود وہاں پہ آجاتا دیکھتے ہیں کون پھر رکھتے ہیں تو خیر پھر انہوں نے پہلے ان کے مریڈر صاحب تھے وہ میرے پاس آئے کہ سر پیلیز یہ ہمارے بڑی بیستی ہو جائے گی یہ فلا فلا تو ایک دن پہلے عمرے سے واپس آیا تھا تو میرے کچھ گیس بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے پھر جب میں نے کہا نہیں آرہ رہا آپ سے یہ بات ہم اپنے آرڈر اس کو ریویو نہیں کر سکتے آپ سکتے اچھا وہ خیر میں ایک خاص کیفیت میں بندہ زہر ہے ہا جمرے سے آئے تو اس طرح کی فیلنگز نہیں ہوتی بندہ میں نے کہ میں آپ کے خلاف کچھ کرنا نہیں چاہتے بس آپ چلے جائیں پھر ایک دن کے وقفے سے ایک ہمارے یہاں پہ اسلامبال کی دسٹرٹ ایڈمنسٹریشن میں سے ایک صاحب تھے ان کا میں نام نہیں لیا آج تک کسی جگہ نہ ہی بھی بلوں گا انہوں نے رابطہ کیا کہ یہ سر فیض حمید صاحب آپ سے ملنا چاہتے تو وہ بھارک 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 انہوں نے دینی ہے اور دوسرا جو ان کا سبارڈینیٹ کو مسپی کر گئے اس پہ سوری کر میں کہ اس بات کو چھوڑے ویسے اگر آپ بھارک کے لئے آنا چاہتے ہیں تو آج میں نے خیر وہ انہی کے ساتھ آئے پہلے وہی روٹین کی بات یہ آج کل کے لڑکے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا بات کرنی ہے کس کرنی ہے all that تو ایک جرنل بات کرنے کے واض وہ مجھ سے پوچھتے ہے سر کہ یہ بتائیں کہ کاؤنٹیبیلیٹی کوٹ کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ پھر کیا پروسیجر ہوتا ہے ہائی کوٹ میں اور یہ ہے بات انیس یا تیس جون دو انیس یا چوبیس جون دو اس طرح کی میٹنگ ہیں دو ہزار اٹھار 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 میں نے کہ آپ کس کیس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ میں یہ ایکس پرائم سٹر نواز سریف کے کیس کے والے میں نے کہ وہ تو بھی ججمنٹ نہیں آئی وہ ججمنٹ آئی تھی 6 جولائی 2018 کو اس کے بعد تو کہتے ہیں نہیں نہیں سر وہ تو بس تیہ ہو گیا ملہ کنوکشن تو ہونی ہے بس صرف قوانٹم کے اوپر توڑی سی بات چیز چل رہی تو میں نے سزا ہونی ہے اور بات کہتے ہیں نہیں سر وہ میٹ شور یہ سارا دوسر سی میٹ شور ہاں تو وہ مجھے کہتے ہیں سر یہ بتائیں اچھا کمین ٹو دا پوائنٹ کہ اگر یہ کیس ہائی کورٹ میں آپ کے پاس آتا ہے دی بی میں تو آپ کیا کریں گے میں کہ مجھے تو پوائنٹ بنچ سے ہٹھوایا ہو ہے آپ کیا کیا سکیٹ پوائنٹ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں سینئر پیونی جیج تھا اور چیف جسٹر سن میکنگ ہمارے چیف جسٹر صاحب ڈی بی کا کام نہیں کیا کرتے تھے ڈی بی کا سارا کام میں کرتا تھا مرڈر ریپ باقی ڈی بی معاملات اور میرا دسمبر تک کا روسٹر ایشو ہوئا تھا مجھے ایک دن میرے ریڈر نے بتایا سر ہمارے بی بی کی سارے کینسل ہو گئی ہیں تو ریکمپوزیشن ہو گئی ہے میں چیف جسٹر سے پوچھا میکنگ سر یہ کیوں آپ نے کیا پس بس وہ چھوڑ دیں وہ اوپر والوں کا حکم تہا دیس ہے پھلا 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 ان سے میں نے پوچھا بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کیوں آپ چاہتے ہیں میں یہ کیس سنن تو اس پہ اس نے کہا جی اصل میں ہماری جو ٹاپ عشتران ہے اس کا یہ خیال ہے کہ اگر ڈی بی میں اس ڈی بی کے پاس کیس آتا ہے جس میں آپ اس کو پھیٹ کر رہے ہوں گے تو ان پروسیڈنگ کو مزید کریڈنس اٹیچ ہو جائے گی تو میں نے کہ یہ بتائیں کہ اچھا یہ اگر آپ میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میرا اس طرح کا فرنکلی سیڈ اس نے قصر ہماری جو نیب کی ٹیم تھی اور باقی جو ہمارے اس میں مشیر تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اسلامبال ہائی پورٹ میں میرے حوالے سے کہ وہ ایک ایسے ہیں جو پرو ڈیفنس ہیں کرنیل لوگ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں میک شور کہ ان کے پاس کوئی کیس نہ جائے پنامہ سے ریلیٹی تو کہتے ہیں ہم نے آپ کے بڑوں سے بات کی یعنی ساکم نصار صاحب سے بات کی انہوں نے پھر آپ کے چیف جسٹس اس وقت پوٹا میں تھے اور ان سے کہا اور پھر انہوں نے یہ کر دیا ان سے پوچھا میں کری بات میں کسی غلط فہمی کا یا اس کا شکار نہیں ہوں لیکن اتنا مجھے اللہ نے حوصلہ دیا ہوئے اگر میں یہ سمجھوں کہ نواز شریف صاحب کا جو قیس ہے ایویڈنس کی نصبت میٹیریل کی نصبت ان کو کم سزا ہوئی ہے تو ای ہی ہی دا کریش کہ میں ان کو انہانسمنٹ کا موٹس دے لیکن اگر بات ادھر وائز ہے تو میں کسی کی دنیا بنانے یا بگاڑنے کے لیے اپنی عقبت نہیں خراب کر سکتا تو اس پر پھر انہوں نے کہا دسار اس طرح تو ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی تو میں نے کہ آپ نے غلط محنت کی ہے یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے یہ آپ کا معاملات اس میں آپ پڑھنا نہیں چاہیے اور don't push to the registry to that level خیر وہ انہوں نے کہا سر دیکھیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ہم سپٹیمبر میں چیف جسٹس بنا دیں چیف جسٹس آپ کو میڈیکل آ دیں گے چھویس نومبر آپ ایکٹنگ چیف جسٹس ہوں گے چھویس نومبر 2018 کو آپ نے ویسے ہی ہو جان ہے آپ کا اس میں نے کہا یہ تو چیف جسٹس اسلامبار کی پوسٹ ہے اگر آپ چیف جسٹس پاکستان کی پوسٹ کی آفر کریں اور اس کے بدلے میں یہ مجھ سے تقاضی کریں کہ میں اپنا ضمیر آپ کے پاس کر بھی رکھ تو یہ نہیں ہو سو سال میں دو تین ہمارے انٹرسٹ کے کیسز ہوتے ہیں باقی آپ جو مرضی کریں میں اس طرح کی کوئی انڈرٹیکنگ یا اس طرح کی کوئی اشورنس لے کر میں نہیں چاہتا اس طرح کا میرے ساتھ مانگو پھر وہ چلے گئے اور نیکس کچھ دن یا چار دن کے وقفے سے پھر وہ آئے کیونکہ میں نے تو اپنا کام جاری رکھا ہوا تھا وہ پھر انہوں نے آئے تو کہتے ہیں کہ سر آپ کیوں میری نوکری کے پیچھے پھڑ گئے تو میں کہ جی میں کہتے ہیں جی مجھے باز یعنی باجوہ صاحب نے مجھے یہ کہا کہ تم سے ایک آئی کو کا جائز نہیں کاب ہوا تھا اور دیکھو یہ کیا ہو رہے ہیں یہ آرڈر کر رہے ہیں یہ آرڈر کر رہے ہیں کیونکہ میں نے کافی آرڈرز کیے بھی یہ جو ایک مس کنسپشن لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتے مجھے لکھ کر کچھ کر نہ چاہیے تھا میں یہ ساری چیزیں کر چکا تھا میں نے کئی آرڈرز ایسے کیے کہ اس کی کافی دریکٹلی میں نے چیف آف آرمی سٹاف کو پیچھوائی تو اس لیے یہ چیز ہوئی اور تو پہرحال یہ ایک فیس تھا جو اس پہ گزر گیا میں نے اپنے چیف جس کو بتایا میں کہ یہ لیول آگیا بس کو ذرا نہیں بلکہ خاصے بھیک تھے اور وہ مجھے کہتے ہیں چھوٹا کام کر دیں اور اوپر ورنو کب یہ ہکم ہے میں تو یہ نہیں کر سکتا سر آپ کی چیز فیس کون تھے محمد انور قاسی صاحب تھے کیا سیاست ہے مطلب کمال ہے کہ یہاں بھی سیاست روضی ہے وہاں ایسا ایسا house of cards کھلا جا رہا ہے کہ کمال ہے مطلب میں کسی جرنیل کا یا کسی اس کا رشتدار ہوتا 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 تو پھر کسی کی جورت نہیں تھی کہ وہ میرے خلاب یہ مزیرا عظم کو کسی کو پھانسی دے دی کسی کو جلا وطن کروا دی نا یہ کو کہ میند بہت کیا تو وہ ضائع نہیں چاہیے اس جنگمنٹ کو پڑھنے کے بات آپ کے نماغ میں کیا آیا لکھنے والے نے پڑھنے والوں کو بابر کرانے کی کوشش کی ہو This جنگمنٹ is simply unprecedented and a stigma on the face of Supreme Court